اسلام علیکم 90 days کے انگلیس سپیکنگ کے چلہ میں خوش آمدین آج کے day 3 میں بھی ہم دیکھیں گے جو daily use ہونے والے روٹین کے sentences ہیں ان کو ہم کس طریقے سے بول سکتے ہیں یا کسی بھی اردو یا ہندی میں structure کیا ہوئے sentence کو جملے کو کس طریقے سے ہم انگلیس میں translate کر کے بول سکتے ہیں سب سے پہلے ہی آجی I am laying the bed sheet اس کا مطلب ہے کہ جب آپ bed sheet بچھا رہے ہیں تو آپ speak کریں practice کریں کہ میں bed sheet بچھا رہا ہوں اس کے بعد اگر آپ carpet بچھا رہے ہیں تو آپ carpet کا بول دیں I am laying carpet trees کو آپ پانی دے رہے ہیں یا آپ پودوں کو پانی دے رہے ہیں درختوں کو پانی دے رہے ہیں تو آپ بولیں I am watering the tree I am watering the plants اس کے بعد ایک word ہے یہاں پہ I am sprinkling water on the plants اب یہاں پہ آپ کے mind میں question raise ہونا چاہیے اپنی vocabulary کو enhance کرنے کے لیے watering the plant اور sprinkling water on the plant ان دونوں میں کیا فرق ہے water جو ہوتا ہے forex ample آپ کسی بھی برتن میں ڈال کے پانی کو انڈیلتے ہو اس پودے کے جو گملہ ہے یا درخت کا جو پیندہ ہے اور جو sprinkling ہوتا ہے وہ ہوتا ہے shower کرنا یا ہاتھ سے چھڑکانا یا اس کے ساتھ جو shower ہوتا ہے جو shower ہوتا ہے barbers کے پاس اس کے ساتھ پانی کو sprinkle کرنا اس کو ہم بولتے ہیں sprinkling ہاتھ سے پانی کا چھڑکاؤ کرنا اور پانی کو انڈیلنا جو ہے گملے میں یا پودے کے جو پاڈ ہوتا ہے اس میں اس کو ہم کیا بولتے ہیں watering the plant یا watering the tree تو یہاں پہ watering the tree اور sprinkling water on the plant اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پانی کو پودوں پہ چھڑکا رہا ہوں اس کے بعد ہے the barbers is spraying water on my hair spray کرنا barbers جو ہے ہجام جو ہے ہجام جو ہے وہ میرے بالوں پہ پانی سپری کر رہا ہے I am splashing water on my face پانی کو اپنے موں پہ چھڑکنا اس کو بولتے splashing water on my face اپنے موں پہ یا on my eyes اپنی آنکھوں پہ پانی کو اپنے موں پہ چھنٹے مارنا یا پانی کا اپنے موں پہ چھڑکاؤ کرنا اس کو بولتے splashing I am pouring water into the pot اب اگر ہمارے پاس دو different pots ہیں ایک pot میں پانی ہے اور ایک pot سے ہم دوسرے pot میں انڈیل رہے ہیں تو اس کی انگلیس جو ہے وہ ہے pour pour مطلب انڈیل نا pour کا مطلب ہوتا ہے انڈیل نا تو اس کی لئے sentence کیا بنے گا اگر ہم کسی cup میں چاہ ڈار رہے ہیں تو اس کے لئے ہوگا اگر ہم oil کو کسی پین میں انڈیل رہے ہیں انڈا فرائی کرنے کے لئے یا سبزی بنانے کے لئے تو اس کے لئے ہم کیا use کریں گے اگر آپ کسی کو اشارہ کر رہے ہیں تو اشارہ کے کسی لکھنا into the fridge میں اس کے بعد ہے i am leaning on the wall leaning کیا ہوتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ سہارہ لیتے ہیں کسی بھی چیز کے ساتھ sport لیتے ہیں for example میں کسی دیوار کے ساتھ سہارہ لیتا اس کی جو انگلیش ہوگی وہ کیا ہوگی سنٹینس کے according i am leaning on chair اگر آپ کے ساتھ یا کسی دوست کے ساتھ سہارہ لیتے ہیں اس کے ساتھ تو آپ اس کو بول ڈیو اگر آپ بھاگ رہے ہیں سخت محنت سے بھاگ مطلب محنت سے جان بچانا تو اس کو ہم بولتے ہیں شرکنگ دا ہارڈ ورگ میں محنت سے یا سخت محنت سے بھاگ داؤں شرٹ کے بٹن لگا رہے ہیں اگر آپ کانپ رہے ہیں سردیوں میں ہمیشہ بندہ کانپ تا ہے ونٹر سیزن آگیا سردیوں میں جب آپ کانپ تا ہیں تو اس کانپ کی انگلیس شیورنگ تو اس کے لیے سینٹنس کیا ہوگا آئی شیورنگ آپ پٹیٹو کاٹ رہے ہیں آپ آلو کو کاٹ رہے ہیں تو آلو کو کاٹ رہے ہیں کی کٹنگ نہیں ہوتی انگلیس اس کو ہم بولتے ہیں چاپنگ آئی ایم چاپنگ دی پٹیٹوز آپ چھلکا اتار رہے ہیں تو چھلکا اتارنا مطلب ہوتا ہے تو پیل آف تو یہاں پہ چھلکا اتارنے کی انگلیس ہوگی آئی آئی پیلنگ آف دی پوٹیٹوز اس کے بعد اگر کوکمبر ہے کھیرہ ہے اس کا چھلکا اتار رہے تو آپ اسی طریقے سے بولیں گے اگر آپ کوکمبر کو کاٹ رہے ہیں تو اس کو ہم بولیں گے آئی 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 I am turning the glass upside down مطلب آپ ki side glass کی وہ نیچے واری اپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بولیں گے I am turning the glass upside down upside اس کو down کر دیا اور down side automatically اس کے alternative right side up جو اس کی صحیحی side ہے اس کو اگر آپ کوئی tap ہے اس کو on کر لیتے ہیں یا off کر لیتے ہیں تو آپ اس کے لیے بولیں گے I am turning the tap on I am turning the tap off جیسا کہ ہم day two میں بھی اس کو discuss کر چکے ہیں اس کے بعد ہے I am putting the shirt into the Elmira یا cupboard Elmira کیا ہوتا ہے Elmira بولتے ہیں سیف علماری کو ہی جیسے cupboard بولتے ہیں Elmira بولتے ہیں اس کے بعد یہ cupboard نہیں ہے یہ cupboard ہے یہاں پہ peace silent ہے cupboard ہے cupboard نہیں ہے آپ سیف کو بولنے کے لیے different words ہیں جیسا کہ cupboard ہے wardrobe ہے اس کے بعد Elmira ہے آپ different words جو ہیں وہ use کر سکتے ہیں اپنی sentence کی completion کے لیے for example I am putting the shirt into the Elmira یا I am putting the shirts into the cupboard put کرنا ہوتا ہے رکھنا کسی چیز کو اور اگر آپ نکالنا چاہے ہیں for example آپ shirt کو یا کپڑوں کو نکال رہے ہیں Elmira سے تو آپ بولیں گے I am taking out the shirt from the Elmira taking out taking out taking out تو آپ actions کو perform کر کے دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ speak کریں تو آپ کی جو speaking power ہے وہ زبدست ہو جائے گی اگر آپ کو کوئی چیز نہیں میرے let's suppose ایک tie ہے یا آپ کی pant ہے یا آپ کی shirt ہے یا آپ کو کوئی چیز جو آپ نے Elmira میں رکھی ہوئی ہے وہ آپ کو نہیں ہو جائے تو آپ اس کے لیے کیا word use کریں گے I am searching bla 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 from the Elmira I am grouping یہ دو words ہیں searching بھی use کرتے ہیں لیکن grouping جو ہے وہ تھوڑا advance لگتا ہے if you are searching anything from the Elmira try to use the word grouping in your sentence grouping ڈھونڈنا ایسے چیزوں کو تلاش کرنا اس کو کہتے ہیں grouping I am putting the cloths in the washing machine I am putting the cloths into the washing machine میں کپڑوں کو washing machine میں ڈا رہا ہوں easy چیز ہے سمجھانے کی ضرورت نہیں I am taking out the cloths from the washing machine taking out taking out کسی ایک چیز میں سے دوسری چیز کو نکالنے کو بولتے ہیں taking out اور رکھنے کو بولتے ہیں putting putting in یا taking out یہ دو words ہیں چیز رکھنے کے لیے اور چیز نکالنے کے لیے I am putting the cloths to dry اب جو washing machine میں کپڑے نکالنے ہیں اس میں سے کپڑے نکال کے آپ نے dry کرنے کے لیے باہر ڈالنے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں کہ دھوپ میں ڈالنا چاکہ وہ خوشک ہو جائیں اس کے لیے ہم words use کرتے ہیں I am putting the cloths to dry میں کپڑوں کو سکھانے کے لیے ڈال رہا ہوں I am putting my shirt to dry آپ ایک shirt کا بھی ذکر کر سکتے ہیں I am picking up the cloths اور stuff آپ کوئی چیز پک کر رہے ہیں for example کپڑے پڑے ہوئے ہیں آپ کے آپ کوئی چیز کو پک کر رہے ہیں for example آپ کسی shirt کو پک کر رہے ہیں کسی pen کو پک کر رہے ہیں کسی شلوار کمیز کو پک کر رہے ہیں کسی پگڑی کو پک کر رہے ہیں کوئی بھی چیز جو آپ پک کر رہے ہیں کوئی کسی بھی کسیم کا stuff جو آپ پک کر رہے ہیں اس کے لیے آپ بولیں گے I am picking that stuff from that مطلب کہ کسی بھی جگہ سے آپ کوئی بھی stuff جو نکار رہے ہیں آپ اس کے لیے کیا بولیں گے I am picking up the cloths اور I am picking up the stuff آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھاتے وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ موں میں رکھ کے اس کو چباتے ہیں تو چبانے کی انگلیش کیا ہے chew یہ chew بھی بولتے ہیں اس کو تو chewing آپ یہ دو pronunciation یودھ کر سکتے ہیں ایک ہی برڈ کی اس کے علاوہ آپ کے پاس یہاں پہ ایک اور ورڈ لکھا ہوا ہے masticating جو خوراک کو آپ موں میں رکھ کے چباتے ہیں this process اس کو آپ بولتے ہیں masticating یا chewing I am masticating the food اور I am chewing the food چبانے کے بعد آپ اس کو نگلنا اندر گزار لینا آپ جب کھا لیتے ہیں جو material ہے جس کو آپ نے chew کر لیا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں swallow کرنا I am swallowing the food میں خوراک کو نگل رہا ہوں یا کھا رہا ہوں I am having breakfast lunch dinner biscuit water یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں I am wearing on the shoes I am wearing the shoes یا I am putting on the shoes shoes پہن رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کونسا sentence use کریں گے I am putting on the shoes یا I am wearing the shoes اس کے بعد اگر آپ shoes اتار رہے ہیں تو I am taking off the shoes I am putting on the shirt مطلب آپ shirt پہن رہے ہیں تو I am putting on the shirt I am taking off the shirt کوئی چیز کو آپ اپنی بڈی پہ اگر پہنا رہے ہیں تو آپ بولیں گے I am putting on کیونکہ ایک بڈی ہے بڈی کے اوپر چڑھایا جاتا ہے اس لیے putting on اور اگر آپ اتار رہے ہیں تو آپ بولیں گے I am taking off اس کے بعد I am cooking food easy ہے کہ میں کھانا بنا رہا ہوں I am cooking chicken specifically آپ نے بتا دیا کہ میں چکن بنا رہا ہوں I am cooking چپاتیز میں روٹیاں بنا رہا ہوں I am making juice for myself یہاں پہ making جو ہے یہ بنا رہا ہے کہ آپ juice بنا رہے ہیں کوئی چیز بنا رہے ہیں I am washing dishes utensils I am washing dishes یہاں پہ برطن دھونے کے لئے یہ washing آتا ہے utensils برطن dishes برطن تو آپ کیا کر سکنے ہیں یہاں پہ دونوں میں سے کوئی ایک word use کر سکنے ہیں for example I am washing dishes اور I am washing utensils اس کے بعد اگر آپ کو آٹا گوند رہے ہیں تو آٹا گوند رہے ہیں کی جو انگلیش ہے وہ ہے need کرنا need ہاتھوں سے گوندنا تو اس کے لئے word جو use ہوتا ہے وہ ہے need کا تو ہم کیا بولیں گے I am needing the floor اگر آپ بوٹل کو پانی سے بھر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کیا use کریں گے fill کرنا I am filling the water bottle کسی بھی چیز کو ڈبونا کیا ہوتا ہے ڈبونے کی انگلیش ہے dip کرنا for example آپ بسکٹ کو چائے میں جو ڈبوتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں dipping I am dipping the biscuit اور cookies into the tea اگر آپ کسی بھی گرم پانی والے pot میں اپنا ہاتھ ڈیپ کرتے ہیں تو اس کے لئے کیا آئے گا I am dipping my finger into the water یا into the hot water اس کے بعد ہے جی اگر آپ office آ رہے ہیں تو آپ بولیں I am going to the office اگر آپ office سے واپس آ رہے ہیں office کا time ختم ہو گیا آپ چھٹی کرنے لگے تو آپ بولیں گے I am leaving office اس کے بعد اگر آپ کسی city میں جا رہے ہیں تو آپ بولیں I am going to कراچی I am I am leaving कراچی اگر آپ وہاں سے واپس آ رہے ہیں اگر آپ کو گصہ آ رہا ہے تو آپ بولیں گے I am getting angry گصہ ہونا getting angry angry نہیں تھے لیکن اب آپ ہو رہے ہیں گصہ تو اس کا مطلب getting angry I am getting frustrated I am watching the time آپ time دیکھ رہے ہیں تو آپ بولیں گے I am watching the time I am watching a movie I am looking at you I am looking چیک کرنا آئے گا اب یہاں پہ اگر آپ اپنے kids کا homework check کرنا تو اس کے لئے آپ کیا use کریں گے I am looking at or checking your homework اگر آپ کسی کے ساتھ مزاگ کرنا تو آپ بولیں گے I am kidding I am joking نہیں I am kidding joke کرنا ہوتا ہے کوئی لطیفہ سنانا لیکن kidding ہوتا ہے مزاگ کرنا اس کو ایسے کر drag کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو gcseed رہا ہوں تو gcseed نے کی انگلیش ہے dragging تو ہم بولیں گے I am dragging the table یا I am dragging the chair اگر آپ fun کر رہے ہیں مزا کر رہے ہیں تو آپ بولیں گے I am having fun اگر آپ bored ہو رہے ہیں پہلے نہیں تے لیکن ہو رہے ہیں جیسے پہلے گصہ نہیں تے گصہ ہو رہے تھے تو ایسے ہی bored آن clicking I am getting bored آپ کسی چیز کے بارے میں زیادہ سوچنے لگ جائیں گے تو آپ اس کو بولیں گے I am overthinking اگر آپ کسی کو یاد کر رہے ہیں تو اگر آپ کسی بھی شخص کے سامنے کسی دوسرے پرسن کے سامنے کچھ pretend کر رہے ہیں کچھ آپ پہلے ہے نہیں آپ اس خاصیت کے مالک لیکن آپ اس خاصیت کے ساتھ کسی دوسرے کے سامنے پیش ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ وہاں پہ بولیں I am pretending pretend کرنا مطلب اپنے آپ کو for time being اس صبرہ ہونا کسی بھی چیز کے بارے میں بے صبرہ ہو جانا مطلب جلدی سے کہنا کہ مجھے وہ چیز مل جائے کسی بھی چیز کے لئے اتاولے ہو اس کو ہم بولتے ہیں being impatient اگر آپ اپنا time ضائع کر رہے تو آپ یہ نہیں بولیں گے i'm destroying my time i'm destroying my day آپ بولیں i'm spoiling my day یہ تھے کل کے day two اور day three میں وہ تمام frequently use ہونے والے آپ کے routine sentences جن کو آپ بولنا ہے کام کرتے ہوئے وہ actions perform کرتے ہوئے تاکہ جو آپ کی hesitation speaking کے حوالے سے وہ ختم ہو جائے اور آپ کی speaking power جو ہے وہ ایک level up ہو سکے